بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار موارن خان کو اے آئی جی جنڈر کرائم سر ای وارم ویلکم ٹو یو کیسے آپ تینکیو سو ویلکم ٹو یو کیسے آپ تینکیو سو ویلکم ٹو یو کیسے آپ تینکیو سو ویلکم ٹو یو کیسے آپ تینکیو اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ سر جنڈر بیس ووائلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سٹیٹسٹکس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو تقریباً بتیس فیصد خواتین جو ہیں وہ فیزیکل ووائلنس کا شکار رہی ہیں اور اگر شادی شدہ خواتین کی بات کریں ہم تو چالیس فیصد جو ہیں وہ شادی شدہ خواتین سپاؤزل ابیوز کا شکار رہی ہیں ہمارے پاس سر قوانین بھی موجود ہیں لیکن جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں سزا کی شہرہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک سے ڈھائی فیصد ہی ہے تو ویری بیسک کوسٹن اگر میں آپ سے سب سے پہلے کروں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو آپ ویری بیسک کوسٹن یہ بتائیں کہ جنڈر بیسٹ وائلنس یا سنفی بنیاد پر کیا جانے والا تشدد ہوتا کیا ہے جنڈر بیسٹ وائلنس ایسا وائلنس ہے جو ہمارے ان جنڈرل ٹرمز تمام ولنرابل سیکشنز پر جو اپلائے ہوتا ہے لائک ویمن ہیں چلڈن ہیں ٹرانس جنڈر ہیں یا ایسے لوگ ایمن میل جو کسی نہ کسی جنڈر ڈسکرمینیشن کا شکار ہو کے کسی ایسے وائلنس کا شکار ہو جاتے ہیں وکٹم ہو جاتے ہیں اور اس میں سیکشوال ابیوز ہو سکتا ہے ہیرسمنٹ ہو سکتا ہے یا اور طرح کی منپولیشن بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے تو جنڈر بیسٹ وائلنس جیسے آپ نے کہا بلکل صحیح کہا کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ ہے اور یہ پایا جاتا ہے اور اس کے ملٹیپر ریزنز ہیں لیکن اچھا جہاں پہ آپ نے یہ بات کی کہ نہ صرف خواتین کیونکہ ہمارے یہاں پہ بڑا عام سمجھا جاتا ہے کہ جنڈر بیسٹ وائلنس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خواتین یا بچے جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن آپ نے جہاں مینجن کیا کہ مرد حضرات کی جو تعداد ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ اس کی ٹائپس کے انصر کتنی اقسام ہوتی ہے کس طرح سے جنڈر بیسٹ وائلنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے پہ پریویل کر رہی ہے کس کس اقسام کی طرح جنڈر بیسٹ وائلنس کی اگر ٹائپس دیکھیں تو ملٹیپل ہیں لیک پیڈو فیڈیلیٹی سوڈ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ایک سیکشول وائلنس ہے جو کہ اس کی ورنرابیلیٹی ویکٹم کی ورنرابیلیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی طرح ویمن کے اگینسٹ ہیرسمنٹ جو ہے یہ ایمن کے ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر یا اپنے لوگوں کے تھرو مطلب ہے کہ اتنا ایک لوٹسم یہ ایک اوفینس ہے انسیسٹ جس کو بولتے ہیں انسیسٹ بھی ایک ایک سارٹ آف ایک جنڈر بیسٹ وائلنس ہے کیونکہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس ویکٹم کو یا منپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایموشنلی ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا فینانچلی ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں so it is the most لوٹسم crime we see بالکل ٹھیک ہے اچھے یہاں پر ایک اور بڑا بیسک کسٹن جو مجھے لگتا ہے کہ سب کو پتا ہونا چاہیے آپ سر اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیا نشانی ہوتی ہے ابیوزر کی ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ہاں اس میں مختلف سٹڈیز ہیں سیکلوجیکل سٹڈیز بھی ہیں کہ ہم افینڈرز کی مختلف جو تینڈینسیز ہیں ہم اس کو پہلے سے ابزرو کریں اور اس کے بعد پریڈکٹ کریں کہ یہ پوٹینشل افینڈر ہو سکتا ہے ایک تو یہ ایک چیز ہے اس کے ایسی حرکات و سکنات ہوتی ہیں اس کے ایسی تینڈینسیز ہوتی ہیں اس کا ایک سیکلوجیکل جو ریاکشنز ہوتے ہیں سپوز کہ ویمن کو دیکھتے ہی اس کا ہم ابزرو کا سکتے ہیں کہ کیسا یا ایسے جو کہ کسی بھی قسم کی ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات جو ڈارک سیکلوجی ہے یعنی کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں آپ کے انکونشیس میں یہ چیز ایم بیڈڈ ہوتی ہے کہ آپ پریڈیٹر ہیں اور آپ جب اس ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں تو جسٹ گو فر پری یہ بھی ایک سارٹ آف منٹل ایک آپ کہلنے کے مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کا اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیسے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سوسائیٹی کے اندر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ہی وہ اپنے ایک آپ کہلو کہ ایسولیٹڈ بیہیویئر ہم ان کا دیکھتے ہیں انڈیویجول بیہیویئر دیکھتے ہیں تو بڑا بھیانک ہوتا ہے بلکن ہے بلکن ہے یہ بڑی آپ نے اہم بات کی کہ ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے ان لوگوں کو کہ ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں ان میں سے کون اس طرح کا ہے کون ابیوزر ہے اور وہ کس طرح کے محول میں جو ہے وہ اپنی اس فیز میں واپس آ جاتا ہے تو یہ پہچاننا جو ہے یہ ذرا مشکل کام ہے ہاں مشکل ہے لیکن پھر بھی اس کی سوشل سائیٹ سے اگر دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ جنرل بیہیویئر آپ آپ observe کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹریکشن دیکھ سکتے ہیں اس کی منٹیلیٹی آپ کو کچھ نہ کچھ تو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی بیہیویئر سے بیشک اس کی ڈارک سائیکالوجی ہم پہچان نہ پائیں تو جیسے یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی گا کیونکہ آپ کا تعلق ہے تو ریپورٹنگ جو ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے جنڈر بیسٹ وائلنس کی جب بھی سنفی بنیاد پر تشدد کی ریپورٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے جتنے بھی وکٹمز ہیں وہ اتنا ایزیلی جو ہے وہ ریچ آٹ نہیں کر باتے تو اس کی کیا بڑی وجہ یہ ایک ایسا ایک فینامنا ہے جس کے کوئی مونوکازل ایکسپلینیشن ہم نہیں دے سکتے سم ٹائم لوگ اس وجہ سے بھی ریپورٹ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بری چیز ایک برا انسیڈنٹ میرے ساتھ ہو گیا اب میں اس کو زیادہ ایک اپنی ریٹینٹیو میموری میں نہ لے جاؤں یا لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ویسے مجبور ہوتے ہیں کمپیلڈ ہوتے ہیں فوسٹ ہوتے ہیں یا سم ٹائم بلاک میلڈ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں یا سم ٹائم ہمارا کلچرل ایکسپٹنس نہیں ہے اس ریپورٹنگ کی کہ اب جیسے انسیسٹ ہے ایک ایسا یعنی اپنے ہی لوگ جب اس طرح کا وائلنس کرتے ہیں سیکشوڑ وائلنس اپنے ہی بچوں پہ یا ویمن پہ یا چلڑن پہ یا کیسے بھی یا پیڈو فیڈیلیٹی ہے یا باقی طرح کے تو یہ نہیں دکھاتے ہیں کچھ یہ ہے کہ ہمیں اویرنس کی بھی تھوڑی وہ الٹی میٹلی سارا کچھ اویرنس کے ہی ایک کانٹیکسٹ میں آتا ہے لیکن سر پاکستان جیسے سوسائٹی میں اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر ہم صرفی بنیاد پر تشدد کی بات کریں تو اس کی ریشیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم سزا کی ریشیو کی بات کریں تو وہ بہت کم ہے گیپ بہت بڑا ہے تو گیپ کو کیسے کم کر رہے ہیں یہ بڑا پرٹینٹ کوئیسٹن ہے آپ کا ابھی جو ہے جس ٹو یئرز بیک فائیو پرسنٹ کنوکشن ریٹ تھا اوکے اور لاسٹ یئر سکس پرسنٹ تھا اور جسٹ لیٹلی یہ ٹو تور دون ٹوئنٹی تری میں بھی سکس پرسنٹ تھا یہ کم ہے یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کافی کم ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو یہ سارا جس کو ہم کہہ لیں کہ پروسیکیوشن کا ایک سارا جو ایک وہ ہے ایک کمپلیکس ایک ویب ہے جس کے اندر سے گزر کے آپ کو جانا ہے اور پھر ہمارے لاز اور ان کا سارا جو کریمنل جسٹس سسٹم یا ہمارا ایون کے سوشل جسٹس سسٹم اس میں یہ چیز ایس سچ اس طرح سے اپریشیٹیڈ ہی نہیں ہے کہ آپ پرامپٹ رسینز کریں ویسے بھی ہمارے ہاں جو قانون ہیں اس میں تو اس کا جو میکسم ہے فیمس میکسم وہ یہی ہے کہ ایکیوزڈ 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 دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے کرے جو ٹھیک ہے تو وکٹم کو جو ہے وہ اس طرح سے سپورٹ جو ہے وکٹم کے لیے آپ نے صحیح وکٹم کے لیے اب ہم لیٹلی جو مطلب ہمارا امینڈیٹ ٹوزنٹ ونٹی ون کا جو انٹائر ریپ جو ایکٹ آیا ہے جس میں انویسٹیگیشن اور ٹرائل کے بارے میں کچھ ابھی ابھی ہم نے وکٹم سپورٹ سینٹرز بنائے ہیں اگر ہم اپنے پولیس کی بھی بات کریں وکٹم سپورٹ سینٹرز وکٹم سپورٹ آفیسرز ہمارے وی ایس سوز تھانوں میں ہوتے ہیں لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ وہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو سپورٹ کے اس کو شروع سے لے کے ہم کافی حد تک انکریج کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ رپورٹنگ ہو ویمن سیفٹی ایپ بڑی ایکٹیو ہیں اس پر لوگ وہ ایک آج کے تو وہ وومن سیفٹی آپ کی جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک نئی پتہ چلا آج کل ویسے تکنالوجی کا دور ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ورکنگ کس طرح سے کر رہی ہے اپ بلکل بڑے مطلب ہے کہ پوزٹیو ریسپونس آ رہا ہے اس کا اور عموماً ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو ہماری گرلز جو کالجز یونیورسٹیز میں جا رہی ہوتی ہیں جو کہیں بھی وہ جو ہی دیکھتی ہیں جیسے آپ پہلے بات کر رہی تھی ایک پوٹینشل افینڈر کی تو وہ جب فیل کرتی ہیں کہ کسی کے زم کی سلائٹسٹ ہیرسمنٹ بھی فیل کرتی ہیں تو اس ایپ پہ جا کے وہ کمپلینٹ ریجسٹر کر سکتی ہیں تو ایک تو ایک ڈیٹیرنس پیدا ہو جاتا ہے کہ فرض کیا آپ یہ جو کیبز ہیں ان میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے مطلب ہے کہ لوگ ویسے ہی اس ڈیٹیرنس کے تحت پھر رک بھی جاتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پریمٹیولی آپ کا یہ ایکشن ہوتا ہے جس سے وہ ہیرسمنٹ کا عمل جو ہونا ہے وہ نہیں پاتا ہے تو دس اس سمتنگ ویری گو مطلب اگر لاؤز موجود ہوں گے اور ان کو پروپرلی یوز کیا جائے گا اگر وکٹمز کو سپورٹ کیا جائے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریویلنس ہے جنڈر بیسٹ وائلنس کی یہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں لوگوں کے اندر جو ابیوزرز ہیں ان کے اندر یہ در خوف پیدا رہے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ ریپورٹ کر سکتی ہیں بلکل ہے بلکل جہاں پر آپ نے بات کی جنڈر بیسٹ وائلنس کی خواتین کی بات کی وہی پہ میں چاؤں گے کہ پاکستان میں کیونکہ بہت سے پسمادہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ جنڈر بیسٹ وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ جس کی ریشیو بہت زیادہ ہے لیکن وہی پہ جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں ہم میریٹل ابیوز کی بھی بات کر رہے ہیں سپاؤزل ابیوز کی بات کر رہے ہیں تو گھر میں جو بچے ہیں جو اس سارے معاشرے میں نشنوہ پا رہے ہیں یا پروان چڑھ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑھ رہا ہے اور وہ سوسائٹل یا سوشل بیہیور جو ان کا چیز ہو رہا ہے اور کل کو اگر ان میں سے کوئی ابیوزر بن جاتا ہے تو ہم اس چیز کو کیسے روکیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا اتنا نیگیٹیو اثر پڑتا ہے بچوں کی اس سائیکالوجی پہ بارے میں یا اوورال ریلیجیس یا ایون ہم ایٹ ٹائمز ہم سائنٹیفک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچے تو معصوم ہی ہوتے ہیں اور وہ اپنے بڑے بیسک بھیوئے پہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان پہ واقعی بہت منفی اثرات ہوتے ہیں اور لیٹر آن جو پوٹینشل افینڈرز کی ہم بات کر رہے تھے تو ڈیفنیٹلی وہی سائیکالوجی ان کے انکانشیس میں انبیڈڈڈ ہوتی ہے جو لے کے آتی ہے ابھی کئی دفعہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو جو اکیوزڈ ہوتے ہیں جو اور پروون جو ایک گلٹی ہوتے ہیں اس میں اور وہ پریڈیٹرز ہوتے ہیں اس طرح کے تو ان کو جب انٹرویو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ کھول بھی جو کہا ہے یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا یا انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس چیز کو دیکھا ہوتا ہے دیکھا ہے یا ان کے ساتھ اگر ایسے بھی کیسز آئے ہیں آپ کے پاس موان صاحب کہ ان کے ساتھ ہود کبھی ایسا ہوا ہو اور وہ کل کو کسی اور کے ساتھ کر رہی ہیں ایسے کیسز کب ہیں جی جی بہت ہیں بہت ہیں کیونکہ جو اپنا ایک پوزٹیف سائیکالوجی کے ساتھ جب آپ کا براؤٹ اپ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ خوشکسمتی سے اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کی سائیکالوجی بڑی پوزٹیف رہتی ہے ہماری سائیکالوجی اسی وقت ہی دسٹرب ہوتی ہے انسان کی کہ جہاں اس کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے بلکل اس کے لیے کوئی ریہاب سینٹرز ہو گئے یا کاؤنسلنگ ہو گئے تو اس کے بعد میں کچھ بتائیں کہ ہے پاکستان میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے جی بلکل ہو رہا ہے ابھی جو میں بات کر رہا تھا انٹی ریپ اور یہ انویسٹیگیشن انٹرائل جو ایکٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی ون اس کے تحت بھی ایون ٹوزن سکسٹین میں جب یہ پرومال گریپ ہو گا تھا تو اس وقت بعد میں تو جو وائلنس انگیسٹ ویمن جو پروٹیکشن سیل کرائیسز سیل بنائے گئے ہیں ابھی ہر ڈسٹک کے اندر ایک کرائیسز سیل ہے سپیشل کوٹس بن رہی ہیں سیکشل جو سپیشل جو انویسٹیگیٹرز ہیں اس اس او آئی یو ہم ان کو بولتے ہیں تو وہ ان پلیس ہیں ان کی ٹیننگ ہو چکی ہے مور دن فائیو ہنڈرڈ آفیسز کی ٹیننگ ہو چکی ہے پھر وکٹم سپورٹس سینٹرز ہیں ملتان میں ایک بڑا اچھا سٹیٹ آف دارٹ جو وائلنس اگینسٹ ویمن جو ایک سپورٹس سینٹر ہے اسی ایک ون روف کے اندر میڈیکل کی بھی سہولت ہے پولیس بھی ہے لیگل ایڈ بھی ہے تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور اگرنس بھی آ رہی ہے سلسل میں ٹھیک ہے اچھے رہے ہیں ویورس کو بتائیں کیا وہ ایک تھا اور کس طرح اس ایک کے بعد کیا اس کے نکات ہیں کچھ اس کی بیسیکلی تو ابجیکٹیو یہی تھا کہ ایلیمنیشن آف آل سارٹس آف یہ جو ایرسمنٹ ہے جس میں فیزیکل وائلنس ہے فیزیکل ابیوز ہے سیکشل ابیوز ہے سیکلوجیکل ہے اب کا تو جو جو ویکٹم اس چیز کو فیل کرتے ہیں ایک ایک اسی ایک ایرسمنٹ کو ہی ایرس کرنا ہے اس میں مختلف سینٹرز بھی بنائے گئے پھر ہمارے جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایرنس کی کمپین سڈیفرنٹ اب سٹیٹس آف ویمن جیسے ویمن سپیشل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن نیشنل کمیشن بنائے گئے ہیں تو اسی مسئلے کو آڈیس کرنے کے لئے اچھا آپ کے پاس جب ریپورٹ ہوتے ہیں کیسز تو ہم جسے ابھی تھوڑے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جنڈر بیس وائلنس میں ہمیشہ کیا جاتا کہ وومن ہے یا چلڈرن ہے تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ میل بھی جو ہے میل جنڈر بیس وائلنس کا شکار ہوتے ہیں آپ کے پاس جب ریپورٹنگ ہوتی تو اس میں کیا ریشیو ہوتی ہے کچھ یہ بہت ہی سلائیٹس میل کی تو بڑی سلائیٹس بہت سلائیٹس حالان کہ ایک کلچرل شیمنگ ایک بڑا وہ ہے کیونکہ ہماری ایک میل شاونس آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں میل شیمنگ جو ہے میل فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر اس طرح کی میس ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ریپورٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا کہ گھروں میں فیمل کو بھی وہ شاید روک دیتے ہوں گے کہ آپ بھی ریپورٹ نہ کریں اس چیز کو اور ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے خوف کا بدنامی کا سب سے بڑا تو یہ بدنامی کا ہے اصل میں ہماری ریالائزیشن نہیں ہے اپنے انڈیویجول رائٹس کی فنڈیمنٹل رائٹس کی وہ اس طرح سے نہیں ہے اور اف کورس پیٹریالکل سوائیٹیز میں تو میل ڈومینیٹڈ سوائیٹی ہوتی ہے تو میل نے اپنے ہی طرز پہ دیفائن کر رکھے ہیں کہ کیا ایگو ہے اور کیا ریسپیکٹ ہے اور اس کی میار کیا ہے اور ساری چیز تو اف بات کرے ہم تو وہاں پر تو یہ ریشو پر سار اور زیاد ہوگی بہت بہت فرش ہونیٹ ہے ہمارے بہت فرق ہے ہم چاہتے ہیں اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے تو یہ ہی کوشش ہے کہ ان ایریاز کو ہم ٹارگٹ کریں جو کہ اس طرح سے نگلیکٹڈ ہیں کہ ان میں آپ کی اپنی جو آواز وہ اس طرح سے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اس میں کلچرل بیریرز بھی ہیں سوشل بھی ہیں زیادہ تر کلچرل ہیں اور ایکنومک بیک ورڈنس جب تک رہتی ہے تو کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے اس کے تو آپ گلوبل کلچر میں تو تب ہی آ سکتے بات کی ایکنومک کی بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو ایکنومی ہے اس کا بھی ایک بڑا تو کیا یہ ریپورٹنگ میں کیا مطلب واقعی یہ چیز ذاتی ہے کہ اگر آپ کبھی بھی اس کے ریپورٹنگ کی طرف جائیں گے آپ لگتا ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنے ایکنومکل سٹرکچر پر ڈیپینڈنٹ ہیں آپ فنانچل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی آپ میل پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے جو ہیں آپ کو رولز فالو کر دیں پڑتے ہیں اگر کہیں کہ ایک وومن کے طور پر وہ اپنی طرح سے بھو کریں تو اس طرح سے ایک کلچرل ایکسیپٹیبلیٹی بھی نہیں اچھا یہاں پر جب آپ نے کہا کہ فائنینچل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور بات بھی ماننی پڑتی ہے تو یہ ایک بڑا دیکھا جاتا کہ آپ وکٹم بھی ہیں لیکن آپ وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکتے وہاں سے موو آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس نا وہ کانفیڈنس ہے اور نہیں آپ کو فائملی سپورٹ ملتی اس چیز کے لیے آپ کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے بلکل اس طرح سے تعلیم بھی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا طور پر کوئی چیزیں کر سکیں ایک ویل جنریٹ کرنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے کیا کہہ رہی ہیں گرمنٹ کیا کہہ رہی ہے اس کے لیے بات صحیح ہے لیکن ابھی جو تھوڑا سا فرق آیا سوشل میڈیا سے وہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ سوشل میڈیا پہ جو ایویرنس پروگرامز ہوتے ہیں ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ ان شوٹ کہیں کہ ہر انسان اپنا نیریٹیو ایٹ لیسٹ تو اس کا ایک سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرامز ہونے بھی چاہیے جہاں پہ آپ کنوکشن ریٹ کی بات کر رہے تھے جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے سال پانچ فیصد رہا اس سے پچھلے سال چی فیصد رہا تو کیا سزا دی کیا جاتی ہے اور کس طرح سے اس چیز کو مختلف جو ابیوزز کی جس طرح کا اوفینس ہوتا ہے اس طرح کی مطلب سیون ہیئرز ٹین ہیئرز فورٹین ہیئرز اتنا سپین ہے اور اس کے بعد اگر 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 ریپورٹ کر جائے اگر بھی وہ ٹارگیٹ اوفینڈرز ہو جاتے ہیں ٹی اوز ہم ان کو بولتے ہیں سپیشل اپنی جو پولیس کی لینگوز اس میں تو وہ ٹارگیٹ اوفینڈرز جو ہوتے ہیں ان پہ پھر ووچ رکھا جاتا ہے پھر جہاں آپ لوگ کی طرف سے ادارے کی طرف سے جو ہے ان پہ کانٹینوس وچ ہوتا ہے اور ان کی مومنٹ بھی ابزرگ کی جاتی ہے اچھا موان صاحب یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا آپ کی جو کانسیکوینس ہیں جنڈر بیس وائلنس جب بھی ہوتی ہے سنفی بنیاد پہ تشدد جو ہے اس کی کیا کانسیکوینس ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم کانسیکوینس کے اگر میں بات کروں تو وہ کیا ہیں وہ تو جو وکٹم ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ایک رکھتا ہے وہ چیز جو نیگٹیو ہوتی ہے وہ زیادہ ہم یاد رکھتے ہیں اور یہ تو ٹراما ویسے اتنا پینفل ہوتا ہے اور اس کا پھر جو ہم کہہ رہے تھے کہ ان سنسٹیویٹی ایک طرح جو پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں دیپریشن کی وجہ دیپریشن دیپ بڑا بڑا مدلہ آپ کے لئے ٹرامیٹک ہوتے آپ سارا ریکال کر لیتے ہیں کیسے کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ کریں چاہے کوئی میل ہے چاہے کوئی بچہ ہے چاہے کوئی خاتون ہے ہمیں یہ جاننا ہے یہ سیکھنا ہے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے اگر ہم ریہیب کے پرسپیکٹیو سے بات کریں آفنس کے پرسپیکٹیو سے نہیں ریہیب کے پرسپیکٹیو سے کہ ایک ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہمیں اس سے اوور کم کرنا ہے اس مطلب ہے کہ اس انسیڈنٹ ہونے کا مقصد تھا ہم اس میں ہلپ کر رہے ہیں کہ اس کو اثر ہونے ہمیں تو اس نے اچیو کر لیا ہمیں تو اس کو ناکام بنانا ہے اپنا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اپنا کرج سارا مستر کرنا ہے اور اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہے تو یہ تو ایک چیز ہمیں اپنی ویل پار سے کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے جو اس کے ایکسٹرنل سورسز بھی ہو سکتے ہیں اس ایڈوکیشن کے ریہیب پروگرامز بھی ہیں تو اس لحاظ سے ہم مضبوط ہو کے پھر دوبارہ زندگی میں کیونکہ زندگی خوبصورت ہے میں تمام جو سروائیورز ہیں اور وکٹمز ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ تو ایک مختصر سا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا آپ کی سائیکالوجی پہ یا ایموشنل سیکشو ہوتا ہے تو اس کا اثر ختم کرنا اس سے کام کے لیے لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہم اتنے کونسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا انہتائج ہوتے ہیں وہی پر اگر ابیوزر کی بات کریں یہ تو ہم نے وکٹمز کی بات کی نا کہ وکٹمز کو اتنا اپنے آپ کو کونفیڈنس لیول دینا چاہیے اتنا اپنے لاسٹ کوسٹن جو میں آپ سے پوچھا چاہوں گی یہ جو ابیوزرز ہیں definitely وہ بہت سوچی سمجھی کاروائی کر رہے ہیں یا ان کو پتہ ہے انکونشسلی تو نہیں کاروائی کاروائی تو جب سوچی سمجھی ایک کعوش ہو رہی ہے اور برا عمل ہو رہا ہے سوسائیٹی میں اور آپ نے کہا جسے پریڈیٹرز ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہیں یہ کام کرنا ہی کرنا جب بھی ان کو سیفر انوارمنٹ ملے گا وہ یہ کام کریں گے تو ہم انہیں ابیوزرز کو کبھی چینج کر سکتے ہیں کبھی ان میں چینج آ سکتا بلکل ان میں ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے کن کو کر سکتے ہیں کچھ تو ہمارے آپ کو اور پہلے بہت سپریسٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ہی اپنے آپ کو پاورفل فیل کرتے ہیں کسی ولنربل کے سامنے تو وہ ایسا فرونس ان لائیف تو وہ ایسا کر جاتے ہیں ہمیں ان کو وہ جو ان کی بیماری ہے ذہنی بیماری ہے اس سے نکالنا ہے ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو ریہیب بھی کر سکتے ہیں لیکن کیسے کریں گے ریہیب جی ہاں اس کے لیے ان کی پروپر کوچنگ ہوگی کاؤنسلنگ ہوگی ان کو سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا ان کو یہ ریالائزیشن ہوگی کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے اور عام جنرلی ہماری ایڈوکیشن میں بھی جو غلط اور صحیح کا جو تصور ہے اور ان معاملات میں خصوصا آپ کے ایتکس میں اور سوشل بی ایویئر میں ان کو انڈسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو میسج دینا چاہ رہے ہیں میرا تو یہ میسج ہے کہ قانون پہ عمل کریں کوئی بھی جتنے بھی شہری ہیں سب سے پہلے آپ کو ہر قسم کے مسائل سے یہ چیز بچاتی ان تو اس طرح کے کمپلیکس ہیں جیسے ہم باتیں کر رہے تھے تو ان پہ اس طریقے سے وہ عمل کرنا دشوار ہوتا ہے ہم زیادہ تر سمپلر سوسائیٹیز میں رہتے ہیں ہم اتنی ارگینک اڈوانس سوسائیٹیز میں نہیں ہیں ہماری جو میکینیکل سولیڈیریٹی کا باؤنڈ ہے معاشرے کے اندر پرسن ٹو پرسن ریلیشن سیپ ہیں ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو باقی لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہے کسی سے ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے بہت شکریہ سردار مغان صاحب آپ کا شکریہ بہت اہم ٹاپک تھا بہت کروشل ٹاپک تھا جس پہ اکثر بات نہیں ہوتی اور اتنا کھل کے بات نہیں ہوتی یا ایڈنٹیفائی نہیں کیا جاتا لیکن خدا رہا اگر آپ اردگرد کہیں بھی اس طرح کے واقعات پیش آرہے ہیں تو ضرور اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں باہر نکلیں اور اگر اردگرد کسی اور کے ساتھ ہو رہا تو اس کے لیے آواز اٹھائیں یہی پر آپ سے اجازت چاہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ